ناظرین اکرام بات چل رہی تھی حقوق العباد کی حقوق اللہ میں کیا فرق ہے حقوق العباد میں کیا فرق ہے حقوق اللہ کے بغیر حقوق العباد کا کیا مقام ہے اور حقوق العباد کے بغیر حقوق اللہ کا کیا مقام ہے ناظرین اکرام لوگ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہیں دیے ہمارے ساتھ اسلام نے یہ اسلوک کیا ہماری خواتین کے ساتھ اسلام نے یہ اسلوک کیا ابھی حالی میں آٹھ مارچ کو ایک نازیبہ اور گھٹیا رسم جس کو عورت مارش کا نام دیا گیا عورتیں نکلیں اپنا حق لینے نکلیں کہ ہمیں حق نہیں دیا گیا ناظرین اکرام دینِ اسلام نے ہر قسم کی مخلوق کو اللہ سے اللہ حقوق اطاع کیے ہیں دینِ اسلام نے ماں باپ کو حقوق ادا کیے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی دینِ اسلام نے مسافروں کو حقوق اطاع کیے دینِ اسلام نے ہنسائوں کو حقوق اطاع کیے اور دینِ اسلام نے بچوں کو بھی حقوق سے محروم نہیں رکھا اور اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو عورت جو آج اپنا حق مانتی ہے جو باہر نکل کر سڑکوں پر اعتجاج کرتی ہے میں اس کے بارے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ آج سب کے سامنے ہے بیٹی پیدا ہوتی تو والد اس کو زندہ درگور کر دیتا بیٹی کی پیدائش پر والد کو یہ گوارہ نہ کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ قرآن پارک میں بھی آیا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو والد اپنا چھرہ چھپائے پھرتا کہ میں معاشرے کو کیا مو دکھاؤں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے جب یہ سنا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داری مبارک ہے جو ریش مبارک وہ آنسوں سے تر ہو گئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوں بہا بہا کر ایک عجیم سا سما بن گیا تو اسلام سے پہلے ایک وہ وقت تھا جب عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا اس کی پیدائش پر اس کے دنیا میں آتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور آج ایک وقت ہے کہ عورت کو تقریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آفیس میں خواتین جاب کرتی ہیں تو وہاں سٹاپ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنی بہن اپنی ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہے ناظرین اکرام ایک وہ وقت تھا کہ جب عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا اور ایک آج وقت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میربانی کی وجہ سے آپ کے لطف و کرم کی وجہ سے آپ کے بے پناہ احسانات کی وجہ سے عورت کو بیٹی کو ماں کو بین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کی پردہ داری کی جاتی ہے ان کا سائبان بنا جاتا ہے تو ناظرین اکرام پروگرام کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف رمع دوہ ہے میں اپنے مہمان سکالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے یہ آخری سوال کروں گا کہ جناب عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمات ہیں ان میں انسانیت کو حق دا کرنا بھی ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں وہ مکمل طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے ذرا امارے ناظرین کے سامنے یہ وجہ فرمان جی حسن بھائی آپ نے بالکل بات درست کی ہے کہ عالمی تنظیمات جو ہیں ہیومن رائٹس کی انہوں نے قانون بھی بنائے منشور بھی بنائے انہوں نے اپنے مقاصد بھی بیان کیے کہ ہم نے اس مقصد کی خاطر یہ تنظیمات بنائی ہیں اقوام متحدہ میں دس دسمبر انیس سو اٹھالیس میں یعنی پاکستان بننے سے ایک سال کے بعد ایک ایسی تنظیم بنی سلامتی کونسل کا جس کو نام دیا گیا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نول اللہ سلامتی کونسل 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 کونسل